اسلام علیکم ناظرین امید ہے آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہوں گی بربرک ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرشن کے بٹن کو پریس کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں آئیے چلتے ہیں اپنے بکی حیثے کی طرف میں کراچی میں جہاں رہ رہا تھا میرا ہمسایہ ایف آئی اے میں ملازم تھا اگر پہلے سے علم ہوتا تو میں کب کا مکان تبدیل کر چکا ہوتا پھر میں نے سب کو اس مکان میں ٹھیرا کر گلگت جانے کی تیاری کر لی وہ سب کو سمجھا دیا اگر ان سے کچھ پوچھ گچھ ہو تو کہہ دیا جائے کہ تمام کاغذات میرے پاس ہیں اور میں شہر سے باہر گیا ہوا ہوں میں واپس آؤں گا تو ان سے ملاقات کر لوں گا میں نے سوچ لیا تھا کہ پہلے گھر جاؤں گا پھر واپسی میں جی ایشکیو میں جا کر ریپورٹ کروں گا لاشن وغیرہ خرید کر دے دیا تھا اوپر سے ریکھا کو دو ہزار رشیدہ کو ایک ہزار لیکبال کو پانچ ہزار روپے خرج کے لیے دے دیئے تھے سستا زمانہ تھا ہر چیز سستی تھی لوگوں میں میانہ روی تھی کائیوش کا دور دور تک پتا نہیں تھا آج لوگ کہتے ہیں کہ آمدنی میں پورا نہیں پڑتا اخراجات بڑھ گئے ہیں دراصل یہ اخراجات ہم نے خود بڑھائے ہیں پہلے بجلی کا بل پچاس روپے آتا تھا آج پانچ ہزار آتا ہے لسی ڈی، ٹی وی، اے سی، موبائل سب کا لوٹ بجلی پر ہے ان دنوں جن گھروں میں ٹی وی تھا وہ بھی دو تین گھنٹے کے لیے اسے آن کرتے تھے اب سارا سارا دن ٹی وی چلتا رہتا ہے تو بجلی کا بل کیوں نہیں بڑھے گا کیبل اور موبائل کارز کا ادافی خرچ بڑھا ہر تو اخراجات میں ادافہ کیوں نہیں ہوگا خیر اتنی رقم جو میں نے انہیں دی تھی وہ سال بھر کے لیے کافی تھی انہیں دینے کے بعد جو رقم میرے پاس بچ گئی تھی وہ میں نے حفاظت سے رکھ لی یہ وہ رقم تھی جو میں نے ہمانیشیو سے ہتھی آئی تھی یہ اچھی خاصی رقم گپام نے بھی دی تھی یہاں پہنچتے ہی میں نے انڈین کرنسی پاکستانی روپوں میں تبدیل کرا لی تھی وہی اب کام آ رہی تھی ان سب کو خدا حافظ کہہ کر میں نے رکھتے سفر ماندھا اصولاں سب سے پہلے مجھے جی ایچ کیو میں ریپورٹ کرنی تھی مگر میں نے یہ سوچا کہ وہاں دیر سویر ہو سکتی ہے دفتری کاروائی میں کتنی دیر لگ جائے کیا پتا میرا من بار بار اکسا رہا تھا کہ میں جتنی جلدی ممکن ہو گلگر پہنچ جاؤ جب سے میرے قدموں نے وطن کی مٹی کو چوما تھا پاک وطن کی مٹے کی کشبو وہ تشامہ تک پہنچی تھی گل بے کابو ہوا جا رہا تھا دل کی دھڑکنیں بڑھ گئی تھی ہر دھڑکن کی ایک ہی صدا تھی بس ایک نام تھا جو مجھے کھیچے لے جا رہا تھا اس وقت بھی میں یہی سوچ رہا تھا کہ وقت رخصت اس نے کتنے دکھ بھرے انداز میں سیوے سے لگ کر کہا تھا میں اکیلے کیسے رہوں گی اس کا وہ جملہ اب بھی میرے کانوں میں گونج رہا تھا ذہن میں جاگ رہا تھا اور روح میں تازگی بھر رہا تھا اس کے ایک جملے کی کشش تھی کہ میرے اکھاؤ رشیدہ کے سہر کا عصیب نہ بن سکا میں بھی ابن آدم ہوں بھوپ پیاس مجھے بھی چتاتی ہے مگر میں نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا ہر راستے پر موز اور جذبوں کو تھبکیاں دی تھی شیطانیت کے افریت کو شکست دی تھی اس فتح کے جشن بھی دل کھول کر منانا تھا اس جشن کا دورانیاں کتنا طویل ہوگا اس کا اندازہ ابھی سے لگانا مشکل تھا اس لئے ایک بات صرف اتنا کہا تھا اگلے ماہ کی دست تک واپسی ہوگی اتنے دنوں تک ان دونوں کو قابو میں رکھنا تمہاری ذمہ داری ہوگی میرا اپنا خیال تھا کہ یہ ایک ماہ ناکافی ہوگا اما اتنی جلدی آنے نہیں دیں گی میری بیوی سہلیا تو کسی طور پر بھی واپسی کی اجازت نہیں دے گی میں پھر بھی سب کو راضی کر لوں گا یہی سب سوچتا ہوا میں پنڈی پہنچ گیا پنڈی رات میں پہنچا تھا گلگت کے لئے بس صبح ملتی اس لئے ایک ہوتل میں ٹھہر گیا مگر راض ساری دل بے چین رہا کیونکہ میں جلد سے جلد پہنچنا چاہتا تھا میں نے کلکتے میں سنا تھا کہ ہندووں کے اتار بھگوان رام نے چودہ سال کا بنواز کاتا تھا جنگل جنگل پھیرا تھا میں بھی بنواز کات رہا تھا دشمن ملک کے شہروں شہروں پھیرا تھا اب جا کے اس کا پھل ملا تھا اپنی دھرتی اپنے وطن لوٹ آیا تھا جس کے ہر ضررے سے مجھے پیار تھا اب میں دل کی دنیا بھی عباد کر لینا چاہتا تھا اپنے پیاروں سے مل کر دل کی للک مٹا لینا چاہتا تھا اس لیے کہ دل کی للک لمحہ با لمحہ تید ہوتی جا رہی تھی اپنی جان اپنے پیار اپنی دنیا اپنے گھر والوں سے ملنے کو میں بے چین ہوا تھا اپنی جان اپنا پیار اپنی دنیا سے ملنے کو میں بے چین ہو تھا تھا ان بیچاروں نے بھی بہت بڑی قیمت ادا کی ہے میرے انتظار میں کتنی ہی راتیں رو رو کر گداری ہوں گی میری بیوی کے ساتھ صرف پندرہ سولہ دن اس کے ساتھ گدارے تھے میں نے شادی کے بعد صرف پندرہ سولہ دن اس کے ساتھ گدارے تھے اور اسے جدائی کی آنکھ میں جلتہ چھوڑ کر میں وطن کی حفاظت کے لیے سمندر پار چلا گیا تھا ایک دو نہیں پورے دھائی سال بعد اب میں لوٹ رہا تھا اتنے دنوں کا حساب وہ ضرور مانگے گی شکوا کرے گی شکایت کرے گی مجھے کیوں فراک کے دلدل میں ڈھکیل گئے تھے اس کے آسرے چھوڑ گئے تھے تمہاری کمی تمہاری امی سے پوری ہو سکتی تھی کیا دیکھو میں نے تمہاری امی کی کتنی خدمت کی اس لیے کہ وہ تمہاری امی ہے اس کا مجھے انام چاہیے مگر تم کیا دوگے بس خود کو مجھ سے جدا نہ کرنا بس تم کچھ دن میرے پاس رہ جاؤ اب مجھے تمہاری ضرورت ہے جیسے ہی وہ مجھے دیکھے گی تو کتنا خوش ہوگی کس شدت سے کس چاہت سے کس والے ہاناپن سے وہ مجھے خود سے جوڑ لے گی مثال کے لمحوں میں فراک کا دلد بیان کرے گی کیا کیا کہے گی میرے دماغ میں وہ تمام الفاظ گوجنے لگے اور میرے ہونٹوں پر مسکراہت ناچنے لگی میری کیا حالت تھی میں اسے نمزوں میں بیان نہیں کر سکتا میں سیڈ سے ٹیک لگائے خیالوں کے دنیا میں گوتا زن ہو گیا خود ہی سوال اور خود ہی جواب سوچنے لگا وقت قدرتا رہا سفر تیہ ہوتا رہا میں اپنی مندل کے قریب سے قریب تر ہوتا گیا وقت جیسے ٹھہستا گیا تھا کٹتے نہیں کٹ رہا تھا بس دور رہی تھی کھڑکے دونوں کناروں پر پیڑوں کی کتار پیچھے کی طرف بھاگتی رہی نئے نئے سٹاپ آ رہے تھے مگر مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے بس اپنی جگہ سے کھٹک ہی نہیں رہی آگے نہیں بڑھ رہی شاید یہ انتظار کی شدت کا نتیجہ تھا مجھے اندازہ تھا شام تک یہ بس گلگت پہنچے گی مگر دل کو کیسے سمجھاتا یوں کتی بچے کی طرح مچھلے جا رہا تھا ہر پل ایک ہی رٹ لگائے ہوئے تھا کہ پل کے پل میں بس یہ وہاں پہنچ جائے اور میں انہی گلیوں میں پھر سے مٹرگشتی کروں جہاں میرا بچپن گزرا ہے جن گلیوں سے گزر کر میں سکول جاتا تھا جن سڑکوں سے ہو کر میری براد گزری تھی جس گھر میں سالحہ دلہم بن کر آئی تھی اس کا خیال آتے ہی وہ نادک نادک سی من مہونی مورت دھم سے خیالوں کے کینوس پر آ گئی اپنے جذبات کا اظہار کرنے لگی میں نے آنکھیں موند لیں جیسے اسے اپنی آنکھوں میں قید کر لینا چاہتا ہوں آنکھیں بند کرتے ہی نیند آئی مگر میری آنکھوں میں تو سپنوں کا بسیرہ تھا خوابوں کا ڈیرہ تھا اس لئے نیند کیسے اپنی جگہ بناتی میں خیالوں میں اسے باتیں کرتا رہا داستہ کرتا رہا پورے دھائی سال بعد لوٹا تھا گزرتے وقت نے میرے خد و خال میں مہت سی تبدیلیاں لا دی تھی جسم فربا ہو گیا تھا شیم نہ کرنے کی وجہ سے داڑی آ گئی تھی ایک نظر دیکھنے والا کھانے والا رومال بھی تھا جو میں نے پسینہ ساف کرنے اور دھوپ سے بچنے کے لیے راول پنڈی میں لیا تھا کل ملا کر میری شخصیت بدل کر رہ گئی تھی ایک نظر میں میرے پرانے دوست احباب بھی پہچان نہ پاتے میں نے سوچ لیا تھا کہ سیدھا گھر میں داخل ہو جاؤں گا کسی اجنبی کو یوں گھر میں گھستے دیکھ کر سالیہ چیخ اٹھے گی پھر جب میں اسے مخاطب کروں گا تو وہ خوشی سے اچھل پڑے گی انہی خیالوں میں کھویا ہوا تھا کہ بس رک گئی اور میرے خیالوں کی ڈور ٹوٹ گئی ہم تقریباً گلگت پہنچ گئے تھے بس کا اگلا سٹراب گلگت کا تھا اب مجھے مزید اکتاہٹ ہونے لگی اس لیے کہ منزل کے قریب پہنچ کر گھوڑے کی رفتار بھی تیز ہو جاتی ہے بس نے چلنا شروع کیا تو میں نے شکر کی سانس لی اور سر کو سیڑ سے ٹکا دیا باہر کے مناظر آنکھوں سے چومنے لگا ان مناظر کے لیے میں کتنا تڑپا تھا کتنا یاد کیا تھا ایسے دل فریب مناظر اور کہاں ہے سارا حسن تو ہمارے یہاں ہے ان مناظر کو تحسینی نظروں سے دیکھتا ہوا میں نیم دراز ہو گیا تقریبت دو گھنٹے کے بعد بس نے گلگت کی حسین سرزمین کو چوما بس رکی مسافر اترنے لگے میں بھی اپنے سمان کے ساتھ نیچے اترا اور اس طرف بڑھا جہاں سے مجھے نگر کے لیے سواری مل سکتی تھی مگر وہاں سنناٹا چھایا ہوا تھا میں سوٹ کیس لے کر حیران نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ ایک نوجوان نے آ کر پوچھا آپ نے کہاں جانا ہے تو یہ جنبیوں سوال کرے دل میں شعبہ پیدا ہونا ضروری ہے میں نے مشتبہ نظروں سے اس کا جائدہ لیتے ہوئے جواب دیا نگر یہ تو اور بھی بہتر ہے میں بھی نگر جا رہا ہوں آ سواری کا ملنا مشکل ہے کیونکہ آج نوروز ہے سب کشیاں منانے میں لگے ہیں میں سامین کے لیے بتاتا چلوں کہ نوروز گلگت کا ایک محشور فیسپیول ہے راول پنڈی کی بس دیکھ کر آ گیا تھا کہ کوئی جاننے والا آیا ہو تو اسے بھی ساتھ لے لوں پہچان کا کوئی بندہ نظر نہیں آیا میرے پاس بائیک ہے اگر چاہے تو ساتھ چل سکتے ہیں نوجوان نے مسکر آ کر کہا اس کے بولنے ایک انداز بڑا پیارا تھا چہرے پر معصومیت تھی یوں بھی ہمارا علاقہ ابھی تک شہر کے گند سے محفوظ ہے اس لیے میں نے دادا جراح نہیں کی اس نے خود ہی کہا یقیناً آپ کہیں دور سے آ رہے ہیں تھکن غالب ہوگی پہلے ایک کپ چائے پی لی جائے پھر آگے بڑھتے ہیں ایک عرصے سے میں نے کہوہ پیا نہیں تھا اس لیے فوراں راضی ہو گیا وہ مجھے لے کر سامنے والے کہوہ کھانے میں پہنچا یقیناً عام دنوں میں یہ کہوہ کھانا بھرا رہتا ہوگا مگر اس وقت بلکل خالی پڑا تھا ہمارے بیٹھتے ہی اس نوجوان نے شینی زبان میں کہوے کے لیے کہا اتنے دنوں بعد اپنی میٹھی بولی سنی تو لفت نوبالا ہو گیا ابھی میں زبان کی شینی کو اپنے پورے وجود میں اتار ہی رہا تھا کہ اس نے پوچھا کہاں سے آ رہے ہیں کراچی سے میں نے جواب دیا میں نے اردو کے بجائے شینے میں جواب دیا تھا پھر پوچھا آپ کس سلسلے میں نگر جا رہے ہیں میں وہی رہتا ہوں یہاں میری دکان ہے ہر روز شام میں بائک سے لوٹ جاتا ہوں آج تاتیل کی وجہ سے جلدی لوٹ رہا تھا کہ بس نظر آ گئی میں نے سوچا اگر کوئی جاننے والا ہو تو اسے بھی ساتھ لے لوں کہ آپ پر نظر پڑ گئی اور آپ سے پوچھ پیٹھا نگر کوئی بہت بڑا کسپا تو ہے نہیں وہاں کے تقریباً سبھی کو جانتا ہوں مگر مجھے یاد نہیں آرہا کہ یہ نوجوان کت گھر آنے کا ہے اس لیے میں نے پوچھا آپ کے والد کا کیا نام ہے دراصل میں نگر کا نہیں ہوں میں تو اس طور کا رہنے والا ہوں ایک سال قبل وہاں منتقل ہوا ہوں آپ نگر کے نہیں ہے کاروبار بھی آپ کا شہر میں ہے تو پھر اتنی دور گھر کیوں لیا یہی گھر لے لیتے نگر چھوڑنے پر تیار نہیں اس لیے وہاں رہ رہا ہوں گویا نگر میں آپ کا سسرال ہے بیگم کس گھرانے کی ہے بیگم بھی اسطور کی ہے اس کے جواب پر میں نے کہکہ لگا کر کہا واہ آپ بھی اسطور کے وہ بھی اسطور کی اور میری بیگم بھی اسطور کی آپ نے بھی ریائش نگر میں رکھی ہے میں بھی نگر کا رہنے والا ہوں اس طرح تو آپ سے رشتے داری ہو گئی اس نے بھی ہس کر کہا گویا میں آپ کا سسرالی اس لیے تو کہتے ہیں دنیا بہت چھوٹی ہے بلکل دنیا بہت چھوٹی ہے وہ بھی ہستیا مگر ایک بات سمجھ میں نہیں آئی کہ جب آپ دونوں سطور کے ہیں تو پھر آپ کی بیگم کو نگر سے اتنا پیار کیوں ہے دراصل میری بیگم کی یہ دوسری شادی ہے پہلی شادی نگر کے ایک جوان سے ہوئی تھی اچھا کس گھرانے میں میں نے پوچھا شہر کا انتقال کیسے ہو گیا انتقال نہیں ہوا وہ شہید ہو گیا اسے جواب دیا بچپن سے میں دو پیشے کو بہت اہمیت دیتا آیا ہوں ایک سکول کا ماسٹر جو زندگی سوارتا ہے دوسرا فوجی جو اپنی زندگی دے کر ہماری زندگی بچاتا ہے اتفاق کی بات ہے اس لڑکی کو بھی میں بچپن سے پسند کرتا تھا میں رشتہ بھیجتا کہ وہ پرائی ہو گئی مگر شادی کے ایک ڈیڑھ ہفتے بعد ہی اس کے شہر کو ایک مشن پر بھیج دیا گیا اسے مشیر کی مہاد جنگ پر بھیجا گیا تھا وہیں وہ شہید ہو گیا وہ بول رہا تھا اور میں حیرت کے سمندر میں گوتے لگائے جا رہا تھا سماد جواب دے گئی تھی ارے بے ساختہ میری زبان سے نکلا میرے ساتھ گلگل کا کوئی نہیں تھا شاید وہ شہید کسی دوسری بٹالین کا ہوگا مگر اسی کہانی مجھ سے بہت مل رہی تھی اس لیے میں چونک گیا تھا میں نے پوچھا آپ کیسے پتا چلا جانے والے بہت سے لوگ پیو ڈبلیو بن گئے یعنی پریزنر آف بار ہندوستان کی کیس سے رہا ہو کر بہت لوگ آ رہے ہیں ہو سکتا ہے وہ بھی انہی میں ہو اس نے جواب دیا نہیں جی ایش کیو سے پتا کیا گیا ہے جی ایش کی والوں نے بھی تصدیق کر دی ہے کہ وہ غائب ہو گیا بہت سے فوجی شہدہ کی لاش نہیں ملی وہ بھی انہی میں ہے جی ایش کیو سے سینٹیفکیٹ بھی مل گیا ہے شہید کا بیوی اور اس کی ماں کے علاوہ کوئی نہیں تھا یہ خبر جب ماں کو ملی تو وہ بھی بستر سے لگ گئی بیٹے کے غم میں روتے روتے دنیا سے چلی گئی میرا دل غم سے بھر اٹھا کہ میری بھی تو ایک ماں ہے جو میرے انتظار میں کہی پرش راہ کیے بیٹھی ہوگی میرے لئے کتنا تڑپتی ہوگی اب مجھے یہاں بیٹھنا بھی دشوار لگنے لگا تھا جی کر رہا تھا کہ پنکھ لگ جائے اور میں اڑ کر نگر پہنچ جاؤ مگر ابھی پیالی میں کہہوا باقی تھا اور وہ بولے جا رہا تھا انسان کے اندر شیطان کا بسیرہ ہے شیطان سب سے پہلے عورت کو بہکاتا ہے یا پھر عورت کے لئے بہکاتا ہے شہید کی خبر آتے ہی کئی لوگوں نے اس کو ترکیہ کا مال سمجھ لیا اور غلط راہ کی طرف دھکیلنے کی کوشش کرنے لگے اس بات نے میرے اندر غصے کی چنگاریاں پھونکی اور میں نے پوچھا اس لڑکی کی شادی نگر کے کس گھرانے میں ہوئی تھی آپ نگر کے حسن شاہ کو تو جانتے ہوں گے اس نے کہا تو میرا دل دھڑک اٹھا میرا جلدی سے کہا جی ہاں ان کے گھرانے کو کون نہیں جانتا الہا کے پاکستان میں ان کا نام بھی آتا ہے حسن شاہ کا ایک ہی تو بیٹا تھا منتظر علی شاہ اس سے اس کی شادی ہوئی تھی اس کا جواب سن کر میری آنکھوں تلے اندھیرہ آ گیا میں نے کامتی ہوئی آباز میں پوچھا اس لڑکی کا نام سالیہ تو نہیں ہے جی ہاں یقیناً آپ اسے دیکھ چکے ہوں گے اللہ نے اسے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے ایسی حسین لڑکی گل جائے یہ میں کیسے برداشت کرتا پھر وہ میری محبت بھی تھی اور شہید کی بیوی ہونے کا اعداد بھی اسے حاصل ہے اور شہید کی بیوی سے شادی کرنا کارے سواب بھی ہے اس لئے میں نے پیغام بھیج دیا جسے لڑکی کی ساس نے ہوا کا رکھ دیکھ کر قبول کر لیا جیسے وہ اسی انتظار میں تھی ادھر شادی ہوئی ادھر اس نے دنیا سے مو مول لیا وہ نوجوان اور پتہ نہیں کیا کیا کہتا رہا مگر مجھے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا میں کسی پتھر کی مورت کی طرح ایسا بیٹھا تھا بڑی مشکل سے صرف اتنا ہی کہا سالحہ تم سے شادی کر کے خوش تو ہے ابتدا میں نہیں تھی مگر وقت سب سے بڑھا مرہم ہوتا ہے پہلے اپنے شہر کو یاد کر کے ہما وقت روتی تھی مگر اب بہت خوش ہے کیونکہ میں نے اسے دنیا کی ہر خوشی دینے کا اہجو کر رکھا ہے اب تو وہ پہلے شہر کو یاد بھی نہیں کرتی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کچھ ہی دنوں میں وہ میرے بچے کی ماں بھی بن جائے گی صرف چار ماں باقی ہے میں خود کو موت کے کوئے میں گردش کرتے ہوئے محسوس کر رہا تھا ایسا لگ رہا تھا جیسے میں کسی بائک پر ہوں جو خوب شور مچاتی ہوئی گھوم رہی ہے جنہ سر بھی چکرانے لگا تھا میں نے ٹوٹے لہجے میں کہا آہ اسے چونک کر پوچھا کیا ہوا کوئی تکلیس میں نے جواب دیا ایک بہت بڑی گلتی ہوئی ہے کیا اس نے حیرت برے لہجے میں پوچھا میں کل کراچی سے پنڈی پہنچا تھا نات گزارنے کے لیے ہوتل میں ٹھہرا تھا آتے وقت جلد بازی میں اپنے ایک بیگ وہی بھول گیا اس بیگ میں کوئی قیمتی چیز بھی تھی جی ہاں زندگی بھر کی کمائی اسی میں تھی تقریباً دھائی لاکھ روپے اسی میں تھے تب تو دیر نہ کریں ابھی یہ آخری بس واپس جائے گی آپ اس سے چلے جائیں اللہ نے چاہا تو پوٹل والے بیک ضرور دے دیں گے میں بھی یہی سوچ رہا ہوں اس نے کہا آپ ایسا کریں اپنے گھر والوں کا پتہ بتا دیں میں انہیں خبر دے دوں گا نہیں وہ لوگ پریشان ہو جائیں گے یوں بھی تو میں کل تو واپس آ ہی جاؤں گا یہ کہہ کر میں کھڑا ہو گیا اب وہاں رکنے کا کوئی جواز بھی نہیں تھا ماں کا انتقال ہو چکا تھا بیوی کسی اور کی ہو گئی تھی اپنی الگ دنیا بسا کر خوش ہے تو میں اس دنیا کو کیوں جاڑ دوں پھر اسے ایک موٹ بڑا اعزاز بھی تو ملا ہے تو وہ ایک شہید کی بیوہ ہے میں اس سے یہ اعزاز کیوں چھینوں اسی خیال سے میں اسی بس سے لوٹ آیا مجھے تیسرے دن ہی لوٹ آیا دیکھ کر سب حیران رہ گئے ریکھا نے تو خوشی کا اظہار کیا مگر رشید اور اقبال پریشان ہو گئے سر کوئی خاص بات اتنی جلدی تو واپسی کی بات نہیں تھی اقبال نے کہا بس گھر جانے کا دل نہیں کیا تو یہ سوچ کر آ گیا کہ پہلے یہاں اپنے قدم جمع لوں تب گھر والوں کو اطلاع دوں گا میں نے دروگوئی کا سہارا لیا جن اصل میں حقیقت بتا کر ان لوگوں کو بھی دکھی کرنا نہیں چاہتا تھا یہاں تو آ گئے ہیں مگر کریں گے کیا کوئی بہت اچھی نوکمی ملنے سے رہی اقبال نے دل کی بات کہہ دی ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ادا کریں گے تجارت کریں گے مگر تجارت کے لیے یا کم کہاں سے آئے گی اللہ مسبب بالاسباب ہے وہ کوئی راستہ ضرور پیدا کر دے گا مگر اس سے پہلے تم یہ تو پتہ کرو کہ اسیران جنگ جو لوٹے ہیں ان میں تمہارے بیوی بچے ہیں یا نہیں مجھے اکیلے جاتے ہوئے در لگ رہا ہے اتنے دنوں بعد جب میں اپنی بیوی کو دیکھوں گا تو مجھ سے سبر نہیں ہو سکے گا پھر ملٹری والوں کو بھی تو مطمئن کرانا ہے آپ ساتھ چلے تاکہ وہاں ملٹری والوں کی تسلیق کرائی جا سکے چلو میں اپنا غم بھول کر اس کے ساتھ ہو لیا لیکن میں نے سوچ لیا تھا کہ وقت آنے پر اقبال کو بتا دوں گا کہ کسی صورت میں اپنا تارف نہیں کرا پاؤں گا کیونکہ میں اب ایک شہید ہوں ہم دونوں رکھتے سفر باندھ کر ساتھ چل پڑے میرے علم میں یہ بات آج ہی آئی تھی کہ مشہور شاعر رئیس مراندہ بادی نے مشرقی پاکستان سے آنے والوں کے لیے ایک کمیٹی بنا رکھی ہے جو وہاں سے آنے والوں کی بھرپور مدد کر رہی ہے یہ بات مجھے ٹرین میں ایک صاحب نے بتائی تھی انہوں نے پتا بھی بتا دیا تھا میں اسی پتے پر جا پہنچا ماں بیٹے صاحب نے سب کچھ سن کر کہا بھائی میاں آپ ملٹری آفیس جا کر پتا کریں یہاں تو ہم ان لوگوں کے لیے بیٹھے ہیں جو سیویلین ہیں وہاں سے ہم کنٹومنٹ پہنچے انکوائیری آفیس سے پتا کیا تو معلوم ہوا کہ کرنل اشرف آ چکے ہیں میں ان کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا اس لئے اکپال کو ان سے ملنے کے لیے بھیج دیا اور خود ایک طرف سے ایک گھنے پیڑ کی چھاؤں میں بیٹھ گیا میں اپنی یادوں کی فیراک میں گم تھا میرے لیے اب اس دنیا میں کوئی میرا اپنا نہیں رہا تھا سب کچھ میں نے اپنے وطن پر قربان کر دیا تھا مجھے اس بات کا قطعی افسوس نہیں تھا لیکن آخر میں بھی ایک انسان ہوں دل میں ایک کسکسی اٹھتی تھی ایک درد میرے دل سے اٹھتا ہوا میرے دماغ تک جاتا تھا اور میں زبان سے صرف یہی ادا کرتا تھا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے جس حال میں تُو راضی رکھے تیرا شکر ہے بس تُو راضی رہنا مجھے دنیا کی کوئی پرواح نہیں ایک دعا جو اس کے ساتھ میں دل سے اٹھا کرتی تھی کہ یا اللہ کہ میں جس طرح یہاں شہید کہنا رہا ہوں مجھے حقیقت میں بھی ایک شہید کا درجہ دینا مجھے موت آئے تو راہ خدا میں لڑتے ہوئے آئے میں اس فالے دنیا سے بہت اکتا چکا تھا یہاں جھوٹ فریم دھوکہ اور اس کے سوا کچھ نہ تھا لوگ پیسے کے پیچھے اپنے سگے خون کے رشتوں کو بھی ماننے سے گریز نہیں کرتے تھے ذرا سی لالچ میں آ کر پورے کے پورے خاندان تباہ ہو جاتے تھے پہی سوچتا تھا یہ دنیا کیسی ہے یہاں تو قدم قدم پر انتہان ہے پھر ہم جیسا انسان اس کے بارے میں کیوں نہیں سوچتا کہ یہاں ہم نے ہمیشہ نہیں رہنا ہم ایک دوسرے کے حق پر غاسب آنے کے لیے کیسے کیسے جتم کرتے ہیں اگر یہی کوشش ہم مظلوموں کو انصاف دینے کے لیے اچھائی کے لیے معاشرے میں امن و سکون کے لیے جد و جہد کرے تو یہ دنیا کتنی حسین ہو جائے پر یہ سب ایک متواتر سفر ہے جس نے یوں ہی جاری و ساری رہنا ہے کامیاب بس وہی ہوگا جو ان سے اپنے آپ کو بچا کر آگے بڑھے گا اور راہ خدا پر گامزن رہے گا کافی دیر ہو گئی اکبال نہیں لوٹا تو مجھے فکر ہونے لگی میں اپنی جگہ تھے اٹھنے کا سوچ ہی رہا تھا کہ وہ آتا ہوا نظر آیا اس کے ساتھ دو چھوٹے بچے بھی تھے اس کی آنکھیں نم تھی کیا ہوا تمہاری بیوی میں نے سوال کیا اللہ کی امانت تھی اس نے لیلی اس نے گم میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا عَلَيْهِ رَاجِعُونَ مگر کیسے اسے کیا ہوا تھا ان ظالموں نے انڈین فوجیوں نے مین الاقوامی قوانین کبھی اعترام نہیں کیا میری بیوی کا علاج نہیں کیا وہ معمولی مخار میں اللہ کے پاس چلی گئی اہ مہار کی دھرندوں نے مجھے ایک اور داگ دے دیا وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا میں نے اسے رونے دیا کہ اندر کا گم باہر آئے بس آہستہ آہستہ اس کی پیٹ کو تھپت پاتا رہا بس آہستہ آہستہ اس کی پیٹ کو تھپت پاتا رہا جب اس کی آنکھوں سے آنسو سوک گئے تو میں نے اس کے لئے ٹیکسی لی اور واپس گھر آ گیا اس کے ساتھ دو بچے دیکھ کر اور بیوی کو ساتھ نہ دیکھ کر رشیدہ نے سمجھ لیا کہ کوئی حاصلہ ہوا ہے وہ پانی کی بوتل اٹھائے آ گئی مگر ریکھا مزید رہی کہ اسے بتایا جائے کہ کیا ہوا ہے تب میں نے مختصر الفاظ میں اس پر گزری سنا دی اس کی کہانی سن کر دیکھانے آگے بڑھ کر ان بچوں کو سینے سے لگا لیا اور خود بھی رونے لگی اسے روتا دیکھ کر میں حیران رہ گیا ہر وقت ہسنے ہسانے والی آج رونے کیوں لگی میں نے اس سے پوچھا کیا ہوا تم کیوں رونے لگی مجھے اپنی دیدی اور اس کے بچے یاد آ گئے ہینڈکیٹ والوں نے جینے مار دیا اگر وہ زندہ رہتے اور دیدی نہ رہتی تو میں ان بچوں کی پروش کرتی اکبال کے بچوں کی بھی دیکھ بال میں کروں گی اسے دونوں بچوں کو سینے سے لگا لیا تھا چلو بھائی ایک کام تو ریکھا نے اچھا کیا میں نے ماحول کو ہلکہ کرنے کے لیے شوخ انداز میں کہا سنیں میرا نام ریکھا نہیں ہے ریکھا ہندوستان کی تھی اور وہی رہ گئی میں رہمتی ہوں مجھے اس نام سے مخاطب کیا کریں ریکھا نے غسیلے لہجے میں کہا اور بچوں کو لے کر کمرے میں چلی گئی اب کیا کیا جائے میں یہی کچھ سوچ رہا تھا اکبال کا ذہن بٹانے کے لیے اسے بھی میں نے گفتگوی میں شریک کر لیا تھا ہم باتیں ہی کر رہے تھے کہ ہاشو آ گیا اس نے کہا بھائی کا فون آیا تھا وہ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں آپ شام میں تیار رہیے گا میں آپ کو لینے آؤں گا موسیلین میں میرا ایک خاص بندہ ہے اس کے گھر فون بھی ہے وہی بھائی کا فون آئے گا کتنے بجے میں نے پوچھا شام چار بجے اس نے جواب دیا گھڑی پر نظر ڈالو تو ساڑھے تین تو ہو گئے ہیں اس لیے چل دینا ہی بہتر ہے میں نے اکبال کو ساتھ لیا اور ہاشو کے ساتھ موسیلین پہنچ گیا وہی بھائی سے بھائی کا فون آیا اس نے کہا شیر جوان میں تمہارے بارے میں بہت فکر مند تھا کہیں راستے میں تمہیں کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی نہیں جناب آپ کے آدمی نے بہت خیال رکھا تھا بڑے آرام سے پہنچا دیا میں نے جواب دیا یہی بات میں نے گفام کو بتائی مگر وہ اپنی رٹ پر قائم ہے کہ آپ خود بھی اسے پوچھ لیں میں نے اسے کہا کہ ابھی اگر میرا بندہ خیال نہیں رکھے گا تو جانتا ہے گولی اس کی پیشانی میں روشندان بنا دے گی پھر اس نے کہکا لگایا نہیں بھائی یہاں پہنچنے تک محسوس ہی نہیں ہوا کہ میں اتنے بڑے خطرے سے نکل آیا ہوں گفام نے پوچھا اب وہاں کیا کرنے کا ارادہ ہے ابھی فیصلہ نہیں کیا میں نے جواب دیا اس نے کہا کہ میری طرف سے ایک آفر ہے دوبائی میں میرا کاروبار ہے بلکل قانونی اور بہت کم لوگوں کو پتا ہے کہ میں اس کا مالک ہوں اگر چاہو تو دوبائی جا کر اسے سنبھال لو کیونکہ مجھے ایک بہت اماندار اور مہادر آدمی کی ضرورت ہے جو اس راز کو راز رکھ سکے اور میرے بچوں کو جو لندن میں رہتے ہیں ان کو ہر ماں پیسے بھیجتا رہے اب وہاں سے نہیں بھیجتے ہیں میں نے حیرت سے پوچھا نہیں کیونکہ میں ان کی پرورش حرام کے پیسوں سے نہیں کرنا چاہتا یہ تو اتفاقی طور پر میں اس لائن میں آ گیا اور بیوی کے مرنے کے بعد انہیں وہاں بھیج دیا انہیں بھی معلوم نہیں ہے کہ میں کیا کرتا ہوں یہ تو میرے لئے احزاز کی بات ہے میں نے بغیر توقف کی یہ جواب دیا کیونکہ اب میں پاکستان میں رہنا نہیں چاہتا میرا جواب سنتے ہی بھائی نے کہا ہاشو سب انتظام کر دے گا آپ تیاری کر لو میں نے گفہام سے کہا کہ اب میں دبائی یا کسی بھی ملک نہیں رہنا چاہتا ابھی فیلحال میرا دل کسی جگہ مطمئن نہیں ہو رہا میں خدا کی سرزمین پر گھومنا چاہتا ہوں نگر نگر پھیلنا چاہتا ہوں اور دنیا کے بارے میں غور و فکر کرنا چاہتا ہوں آپ ایسا کریں کہ اقبال کو میری جگہ دے دیں اقبال میرا قابل بھروسہ آدمی ہے اور آپ اس سے مل بھی چکے ہیں ہم دبائی تو ساتھ جائیں گے کچھ ٹائم بعد میں اقبال کو اس کا کام سمجھا کر اپنے سفر پر نکل جاؤں گا گفہام نے بہت کوشش کی لیکن میرا اسرار پر اس نے کہا کہ جیسے تمہاری مرضی خدا تمہیں خوش رکھے میرا جواب اقبال نے بھی سن لیا تھا اس نے بھی کہہ دیا کہ وہ دبائی چلے گا ہاشو نے ایک ہفتے میں ہمارا ریکھا کا رشیدہ اور اقبال کا اس کے بچوں کا پاسپورٹ پیار کرا لیا دبائی میں میں اور اقبال برابر برابر والے فلیٹ میں رہتے تھے دبائی میں کچھ عرصہ رہنے کے بعد پاکستان کا وہ مجاہد یورپ کے سفر پر گیا اور پھر کبھی واپس نہیں لوٹا خدا جانے وہ دنیا کے کس حصے میں ہیں ہے بھی یا نہیں اس جہاں فانی سے کوچھ کر گئے اس شخص کے دل کا حال میں کسی حد تک سمجھ سکتا تھا کچھ حد تک اس لئے کہ انہوں نے کبھی اپنے موہ سے ایک لفظ بھی اپنے دل کی کیفیت کے بارے میں نہیں نکالا تھا اس انسان کو میں نے کبھی روتے نہیں دیکھا تھا وہ اپنے اندر ہی اندر روز گھرتا جا رہا تھا میں چاہ کر بھی اس کے لئے کچھ نہ کر سکا میں اقبال یہ داستان حقیقی میری زبان سے ہی ادا ہوئی ہے اس سچی داستان کو بیان کرنے کا مقصد خاص ان لوگوں تک یہ پیغام پہنچانا ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ فوجی تو یہ یاشی کرتے ہیں اور ہمارا مجھٹ کھا جاتے ہیں اس داستان کا ایک ایک لفظ میں نے منو اندر درست سنایا ہے اس میں کوئی بھی تملیق یا تخفیف نہیں کی اب آپ لوگ خود فیصلہ کر لیں کہ وطن پاک کا ایک فوجی کتنی یاشی کرتا ہے آج میں دبائی میں کاروبار کرتا ہوں رشیدہ کی ایک اچھی جگہ شادی کر دی ہے دیکھا جو اب رحمتی ہے اب میری بڑی وفشوار بیوی ہے سو مسلوات کی پابند ہے بھائی کا کچھ علم نہیں بس ہم سب ان کے لئے دعا گو ہیں آپ لوگوں سے بھی دعا کی درپاس ہے کہ اللہ تعالیٰ مطن پاک کے ہر ایک مجاہد کی افاظت کرے آمین